الیکشن کمیشن اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اس کی پیپلز پارٹی سے اور حکومت سے ڈیل ہوئی بھی ہے تو اس کی چیزیں چھپی رہیں گی تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ہم ایک ایک چیز قانون اور ذابطے کے مطابق کروائیں گے انشاءاللہ ہم اپنے ڈالے گئے ایک ایک ووٹ کا تافز کریں گے اس کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں چھ سیٹوں کو الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کیا تھا اور اس میں ہزاروں کے فرق کے باوجود پیپلز پارٹی کو جتا دیا گیا تھا نتیجے بدل کے ہم الیکشن کمیشن کیرنگ میں گئے تو ہم نے کہا کہ آپ ان نتیجوں کو جو آروز کے پاس ہیں سیز کریں اپنے پاس بلائیں سوہ دو مہینے تک اور آج کی تاریخ تک الیکشن کمیشن نے اس کو سیز نہیں کیا یہ چیف الیکشن کمیشنر کے الفاظ ہے ریکارڈ پر ہیں تین مار کم از کم انہوں نے کہا میں خود موجود تھا وہاں انہوں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی ہماری کمیٹی کام کرے گی ایک ایک فارم کو چیک کریں گے اور اس کے بعد فائنل سماعت کر کے فیصلہ کریں گے لیکن ہوا کیا کہ چھہ سٹھ فارم کے بجائے صرف سولہ سترہ جگہ پر ریکاؤنٹنگ کا انہوں نے آرڈر کر دیا ہم نے ان چھے یونین کمیٹیوں کے لیے تو ریکاؤنٹنگ کا مطالبہ نہیں کیا تھا لیکن جس دن یہ فیصلہ برامد ہوا ہے الیکشن کمیشن سے اس کی صبح سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ لیجئے انہوں نے کہا کہ چونکہ جماعت اسلامی نے ریکاؤنٹنگ کا مطالبہ کیا ہے اس لیے ریکاؤنٹنگ ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسکرپٹ تو پہلے سے پتا تھا جو الیکشن کمیشن کا لکھا ہوا ہے اور یہ تو ملی بغت سے جاری ہوا ہے جب ریکاؤنٹنگ شروع ہوئی ہے جماعت اسلامی کے ووٹ زیرو کر دینا یعنی ان اسٹیشنوں میں کئی اسٹیشنوں میں زیرو اگر زیرو بھی ہو تو ایک لفافہ رکھا جاتا ہے پارٹی کا وہ لفافہ غائب مانگو تو مانن نہیں رہے تحریر دو تو قبول نہیں کر رہے یہ کیا ہے بھائی یہ جنگل کا قانون بھی تو کوئی قانون ہوتا ہے وہی کرپٹ قسم کے ڈی آر او بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری منورنگ کیے فرمایشی پروگرام پر زمنی انتخاب سے خوفزدہ کیوں ہیں پیپلز پارٹی کیوں اس سے پریشان ہیں اور انہیں ایسی جلدی کیا ہو گئی اب خود تو ڈیلے کیا ہے اب یہ کہتے ہیں کہ زمنی انتخاب نہیں ہونا چاہیے جو بیس دن کے بعد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زمنی انتخاب سے خوفزدہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ ہم گئے الحمدللہ اور وہاں سے ہم اسٹے مل گیا ہے اور اب ہم انشاءاللہ ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے